بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح لیکن ناظرین ایک خبر تو یہ ہے کہ جاوے لطیب صاحب کو آج غداری کے الزام میں غداری کے الزام گرفتار کھلیا گیا ہے پاکستان میں آج تا یہ تیعن نہیں ہو سکتا کہ یہ خب الوطنی اور غداری جو ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے اس کا تیعن کون کرتا ہے جاوید لطیب جو ہے کس بات پہ کی ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور بڑے ہی تکلیف دے بات ہے کہ یہ لوگوں کی طرف سے دی گئی میری آنکھیں شرم سے جھک چاہتی ہیں جب اس طرح کے پیغامات آئے تو جاوید لطیب صاحب نے یہ کہا کہ جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا تو زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کہا تو ہم نہیں کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت الٹنا چاہتے تھے یہ پاکستان توڑنا چاہتے تھے نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حضم نہیں کرنے دیں گے اب ہم دو تین دن سے آرمی چیف صاحب کی میڈیا کے لوگوں سے جو بریفنگ ہے آرگی میرا ٹاپک شاید وہی ہو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں حامد میر صاحب کو جو گولیاں لگنی ہیں وہ بھی ڈسکسن میں آئی اور خبریں اب بلکل چار سو عام ہیں بشمار وی لوگز آ چکے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ حامد میر صاحب نے وہاں پہ اپنی تحفظات بتایا انہیں کہا میری اف آئی آر جو ہے جن کے خلاف ہے وہ جہنرل زہیر علیہ السلام صاحب ہے جس طریقے سے یہ بات نہیں کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا مجھے یہ نہیں معلوم لیکن جیسے ٹوٹی پوٹی خبریں آ رہی ہیں اور ان سے جو کچھ بناتا ہے اس کو بھی اب یہ تو تقریباں عام ہو چکی ہے کہ یہ بات ہوئی پھر افسار عالم کو جو گولی لگی ہے اس میں آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہم مارتے تو اتنی کروک طریقے سے نہ مارتے آج کل ٹیکنالوجی بڑی ڈیویلپ ہو چکی ہے تو اس سے یہ تیعن کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ اگر کوئی چیز ٹیکنالوجی سے مرے جیسے کہ بے نظیر بھٹو صاحب مری تھی تو اس کے بارے میں پھر تیعن کرنا پڑے گا کہ ٹیکنالوجی بہتر کس کے پاس ہے امریکہ کے پاس ہے ہمارے پاس ہے انڈیا کے پاس ہے یہ کون مار رہا ہے تو یہ ایک اور نیا مدہ کھل گیا ہے کہ جو ٹیکنالوجی مریں گے تو اس کے بارے میں تو آپ کو فرق طریقے سے تیعن کرنا پڑے گا جو ٹیکنالوجی کے بغیر کروک طریقے سے مریں گے تو اس کا فرق تیعن کرنا پڑے گا تو جاویل لتیش صاحب جو ہیں انہوں نے جو کہا میری آواز بھی ہوئی ہے اب یہ بس ہونا چاہیے آپ دیکھیں پاکستان کے لوگوں نے اپنے اوپر اس طرح کے ہونے والے ظلم اور زیادتی کے بوجود اس ملک سے جو حب الوطنی کے ساتھ جو اپنے تعلق ہے وہ کوئی اس کے لیے کوئی آکشن پر نہیں لیا پینتیس سال کی نوکری کے عوض نہیں آیا کہ چونکہ مجھے وطنی کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے میں تنخواہ لیتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں تو یہ لائسنسر میرے پاس ہے یہ چیر کے دیکھیں اگر اس کا کوئی پیمانہ جو دنیا میں نہیں میں نشر اللہ ہم یہاں کے پاس ہے تو آپ کو بتائیں گا کہ یہ ملک سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ہم جیسے وہ اب بہت سارے ٹھیک داروں سے بڑھ کے کرتے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کو جو نقصان پہنچائے ہیں اور پھر پاکستان نے ان کو جو کچھ دی ہے کہاں سے کہاں تک پہنچائے جنرل عیوب خان کو کہاں پہنچایا یا یا خان کو کیا نہیں دیا کیا دیکھے گئے ہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا اس ملک کی باجہ بجا دیا ہے سیاسی عدم استقام جو اس ملک کے لیے کینسر بن چکے جان لے با چکے اسے صرف نظر کیا گیا ہے سیاسی عدم استقام سے کیونکہ اس کی طرف جائیں تو ایف آئی آر میرے خلاف کٹتی ہے اور میرے خلاف تو بات کرنے کے لیے پانچ سال سزا ہے چاوے لطیف صاحب جو ہے انہوں نے صرف یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا چاوے لطیف صاحب میں آپ کی جرت عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں آپ ہیرو ہیں باکستان کے بین السطور آپ نے بات سمجھ یہ کوشش نہیں کی آپ نامعلوم شخصوں کے ذریعے ایف آئی آریں کراتے رہیں گے پوری زندگی نامعلوم شخص جو آئی جیس چند کو اقواہ کریں گے نامعلوم شخص کیپٹن سفدر اور اس کی بیوی مریم نواز کے کمرے میں دروازہ توڑ کے گھوز جائیں گے نامعلوم شخص جو ہے وزیر آزم ازاد کشمیرے خلاف غداری کا مقدمہ شاہ درہ تھانے میں درد کرائیں گے نامعلوم شخص جو ہے جنگ اخبار کے میشنیل رمان کے خلاف ایک سنگین مقدمہ کرائیں گے دوہزہ چودہ میں ان کے خلاف دوہڑائی سو دوہڑائی سو مقدمات کروائیں گے چترال سے لے کے کراچی تک یہ معلوم شخص ساکمر اصحاد جیسے ججوں کی دالتوں سے نکلتے نہیں تھے یہ ان کی آنکھوں کے تارے تھے یہ نامعلوم شخص اتصاب عدالتوں کے اندر سے جاتے آتے پائے جاتے تھے نامعلوم شخص واتس اپ کال کے ذریعے جی ای ٹیز بناتے رہے ہیں یہ پاکستان کو دیا ہے فرما رہے ہیں امران خان صاحب کہ اڑائی سال جو ہم نے کیا ہے ہمیں اسے فخر ہے آپ کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے الیکشنوں کی ری فارمز کر رہے ہیں تاکہ نئے فراڈ کریں آپ نے الیکشن سینٹ کے خریدے بیچے اور شور مچاتے رہے کہ اوپن بیلٹنگ ہو پیچو پیچو کھائی جاؤ اطور رولہ پائی جاؤ رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے ہو آپ آپ کے بندے سارے کے سارے بار بار کہتوں کہ کرپشن میں جتے سکینڈرڈ آئی سال میں آپ نے کیا ہے جو کرپشن کے دھونگ رہا چاہے ہوئے کہ یہ کرپشن اس ملک کو بدنام کر کے رہے دے یہ کرپشن ہے ملک کینسر ہے کینسر اس ملک میں آپ لوگ ہو ستر سال کی یہ کینسر اس کا کوئی علاج نہیں ہے پاکستان کو توڑ چکے ہیں پاکستان کو مروان چکے ہیں کتنے نقصان کی ہیں سرکریق پہ زمین دی کون کون سے وقت پہ ہم نے زمین دی چائنا کے ساتھ جو سیٹرمنٹ کیا اس کو چلو میں ایک طرح رکھتا ہوں کسی جگہ ہم نے کچھ سیکرنٹر سیٹرمنٹ امن امان سے کر دیا کشمیر ہم نے جو لیا وہ ہمیں گواہ دیا اب نئے سے نئے جتن ہو رہے ہیں تو جاویل عطیش صاحب یہ گفتاری جو ہے نا یہ آپ کے لئے سوہنی روح بن جائے گی یہ قاضی فیضی صاحب کیس ہے وہ کیا ملا زلط خواری رسوائی جگھنسائی آپ دیکھ لیں وہ ڈی جی ایف آئی اے فرماتے ہیں انٹریو میں مجھے کل کہنا بھول گیا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کے خلاف ای آر کرائی جائے ایف آئی اے والے جج کے خلاف یہ ملک ہے عمران خان صاحب بلکہ صحیح جا رہے ہیں ان کے بارے میں ابھی میں بات کروں گا کہ جو باتیں میں نے آج جگہ کی ہیں حرف بھرف اس نے صحیح ثابت ہوئی ہیں کہ میں اندر بہر جانتا ہوں میں اس کا تسلسل جانتا ہوں واقعات یہ دوہزار چودہ یا دوہ اٹھارہ سے شروع نہیں کیے عمران خان صاحب جو انیس سو چھانویں ان کو لانچ کیا جا رہا تھا اور وہ احمق آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ واقعی میرے پہ جو ہے ہما بیٹھنے والی جائے اور میرے سر پہ کوئی تاج رکھا جا رہا ہے وہ بھی سنجیدہ ہو گئے خیر پہلے جعویل لطیف صاحب کے اوپر میں آخری بات کر لوں کہ جعویل لطیف صاحب جو ہے آج شبہ سے پہلے جو ان کا وزن تھا آج ان کے دس کنہ زیادہ ہو گیا ہے وہ ساسدان ہے وہ میر شکل رمان نہیں ہیں وہ رانہ سنالہ کی طرح آپ کے لئے لوہ کا چندہ ثابت ہوں گے آپ کا خیال ہوتا ہے کہ صرف طاقت جو ہے وہ بندوق کے اندر اسلے میں ہوتی ہے نہیں طاقت عوام میں ہوتی ہے کتنی دفعہ دکھایا آپ کو کہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ آپ لوگوں کے خلاف اُبھر چکی ہے یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ان کی نفس پہ ہاتھ ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ سب کہاں کھڑے ہیں ان کے امینس کہتے ہیں ہم حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے ریاست مدینہ کے انصاف بانٹے پھر رہے ہیں وہ آج جھانگی تریز صاحب کے جب پورا وفد ملے گا تو ریاست مدینہ جو ہے وہ طاقتوار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور غریب کے ساتھ کسنا کھڑی ہوتی ہے اس کا یہ کتنا تمسکھ اڑایا جاتا ہے ایک کراچی میں کال پی ٹی آئی کے امینے نے دکانداروں کو مارا ریاست مدینہ نے طاقتوار کے اور غریب آدمی کے اندر آج معاملہ رفع دفع کرا دیا رفع دفع یہ جھوٹھا وزیر آدم جب کھڑا ہوگا تو کہے گا طاقتوار کو میں شکنجے ملاؤں گا وہ طاقتوار آپ کے گچھی کے اندر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں گردن دبوچے ہوئے ہیں آپ کی جورت ہے آپ حمد ہے آپ جو اس کے اندر تھوڑا سا نظام آپ نے چلایا ہوا ہے اور جو آپ کو تھوڑا بہوت آپ اس سے چلاکیاں کر کے جو فائدے اٹھا رہے ہیں یہی کافی ہے اصل موضوع پہ آجائیں موضوع وہی ہے اور موضوع میری جان کر ہوگا ہے کہ کشمیر کے اوپر کوئی نیا ڈاکٹرین کوئی نیا پیرڈائم شفٹ کوئی نئی سکیو ناقابل قبول ہے نامنظور ہے کشمیر کے بارے میں ہم مامے کے فیصلہ کریں پہلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کی ازادی کے علم بردار ہیں ستر سال بتاتے ہیں مسئلہ یہ کی ہے کشمیر ہے ایک ماہ ایک قومی تجدہ کی قرآنات کو مطابق ہوگا اگر اس میں سکم آیا تو شملہ معاہدے پہ آیا کیوں آیا کہ مشریف پاکستان کے اندر ہمیں ذلت آمیش شکاست ہوئی اور کیوں ہوئی کیونکہ اقتدار جو تھا غصبوں کے پاس تھا سیاسیت میں استقام تھا پاکستان کو پھر سیاسی تجارش نے اس ملک کو دو لکھ کیا باز نہیں آئے چھ سات سال بعد پھر نت تلوار میں نعمیں ڈال کے پھر لوگوں کے سر کلم ہو رہے تھے پھر سیاسیت مستقام تھا پھر لا متنائی سلسل پھر کہاں سے کہاں تک پہنچیں کئی تھی چیزیں گواہوں کے انڈیا کے ساتھ ہم جب بھی بیٹھے ہیں ہم نے معاملہ گواہ ہے ہم جیوے گل گل پھر ستان کو بھی صوبہ بنانے کے چکر میں نیریٹیو دیتے ہیں اب جب آپ نے کپاس اور چینی اور گندم درامت کرنے کے لیے انڈیا سے کوئی گفتگو کی دوائیں لینے کے لیے تو کتنا شور بچا سوچا کہ یہ میڈیا چلا رہا ہے میڈیا مینج کرنے کے لیے ایک سلیکٹ کروپ بلایا گیا ان کے ذریعے یہی باتیں کروانی تھی کہ لوگوں کو کنونس کیا جائے یہ کشمیر کے اوپر مجھے معلوم ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے تب بھی احتجاد کیا تھا جب وزیر اعظم کا حصیت ختم کر کے اور انڈیا کے اٹھ سی 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 کتاعت اس کے خاص حصیت دی گئی تھی تھرٹی فائی اے ہمارا مسئلہ ہے تھرٹی فائی تری سی 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 ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ بیان کبھی وزیر خارجہ کے ثروز لائے جاتا ہے پھر وزیر خارجہ جب لوگوں کے صبر کا پیمانہ دیکھتے ہیں ملتان پہنچتے ہیں جب وزیر اعظم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بیچی مشکل ہے تو ایک بات ایک ہوت ہو رہی ہے اس ملک کا مالک کون ہے اس ملک کو چلا کون رہا ہے چکمہ دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب چلا رہے ہیں فرمایا جاتا ہے جی کہ عمران خان صاحب تو اتنے چلاک ہیں کہ وہ اسٹیولیشن کو اور اپوزیشن کو لڑوا رہے ہیں وہ تو لڑوا رہے ہیں وہ تو میں نے کم از کم اس بات میں مجھے برات حاصل ہے اس بات کو وہ انڈورس کریں گے کہ میں نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے پہلے دن سے جیسے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے کہ یہ رہی تیر تین طرف ہوگی کہ اسٹیولیشمنٹ کا خاص تریقار ہے حکومتیں چلانے کا وہ حکومتوں کو ہر وقت گوز میں لے کر نہیں چلاتے وہ ان کی سردرش کرتے ہیں اور ان سے شکیات بھی ہوتی ہے ہر حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ چونکہ قانونی طور پر آئینی طور پر ایک آئینی بیچارہ پھر رہا ہے وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں اور یہ ان کے محتاط ہیں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے تو وہ اس کو بھی لے کر چلتے ہیں لیکن کچھ ان کو اپنا دفاعی بنانا پڑتا ہے عمران خان صاحب کی اس موف کو جو زبرداد صاحب کو پنجاب میں بنایا تھا جس نے پنجاب کا بیڑا گھرک کر کے دل رکھ دیا باجہ پجا دیا ہے میرا خیال ہے کہ ایک وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب گو نواز شید صاحب کو مسئلی نون کو مرن نواز صاحبہ کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں ان کے اوپر بڑے ہارڈ ہیں لیکن اندر سے وہ اداروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں پنجاب کی اکانومی کو قصتیہ ناس کر دوں پنجاب کا مہتیہ پانچہ ایک کر دوں تو یہ اداروں کی بے ساکھییں جو ہے ان کو دیمک لکھ جائے گی اور یہ ادارہ جس نے بہرحال اس کو ایک مضبوطی ملتی ہے مضبوط پاکستان سے مضبوط پنجاب سے یہ خود بخود اپنے ہی بوجھ میں وہ فرما رہے ہیں نواز شیف اپنے بوجھ شکر ہے تو یہ پھر اپنے ہی بوجھ شکر ہے ابھی بوجھ ہو جائیں گے یہ عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹنجی ہوگی کیونکہ کیا بندہ کیا سوچ رہے جلل باجوہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں نواز شیف صاحب کیا سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں ہم اس کی تہہ تک پہنچنے سے کاثر ہے نہ عمران خان صاحب باجوہ صاحب کی سوچی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں نہ باجوہ صاحب نواز شیف صاحب عمران خان صاحب کی سوچی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں اور کچھ پیغمبرانہ سوچ کسی کی بھی نہیں ہوتی یہ کہنا کہ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے زمانے کے صحابی ہیں اور ان کی سوچ اندر بیر سے راسخ ہوگی ان کی سوچ کے اندر تو کئی تہیں جمعی ہوئی ہیں چنانچہ ایک بات تو تہہ ہے کہ جو ان کا کہنا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی سے حکومت کر رہے ہیں اور بزدار کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں میں نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ بزدار کو ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا کے دکھا دیں اتنے طاقتوار تھے اسد عمر آپ نے ہٹا لیا آپ نے ہر منسی کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلیں کروا لی بھر اپنی مرضی کی تبدیلیں کروا لی اس وقت گزاہ کو ہٹا دیں میں تو کہتا تھا ہم نہیں ہٹائیں گے اور مریم صحبہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان پانچ سال پورے کرے میں کہتا نہیں ہوں کہ کتنے دن سے کہہ رہا تھا کہ نواز شیف صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پانچ سال پورے کرے میں نے کہا ہے انڈرمائی نہ کریں بڑے ہشار لوگ ہیں نواز شیف صاحب وغیرہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنے ہیں اور یہ عمران خان صاحب میں نے کتنی دفعہ کہا ہے عذاب جان ہے لیکن کشمیر کے اوپر کوئی چیز بیچنی کوشش کی جائے مشرف صاحبہ فارمولو کہ کمزوری آپ کی ہو جرم زعیفی آپ کا ہو جرم کمزوری آپ کا ہو بھکتے پاکستان کمزور مشرف ہو بزدل کمانڈو ہو بھکتے پاکستان بائیس کرو لوگ آپ کی سمجھ دیں کہ وہ بھی سیدھا کمزور ہے اب نیوکلے پروگرام مجھے ہی پتہ خطر ہے کہ نیوکلے پروگرام پاکستان جب معاشی طاپ پہ دیوالی ہوگا ہے تو نیوکلے پروگرام تر نوال ہو جگہ اٹھا کے لے جائیں گے گن کے آپ سے لیں گے حساب آگے کے انونٹری ہوگی اور پھر لے جائیں گے ہو سکتے ہیں آپ اس کو بچانا چاہتے ہو ہو سکتے ہیں ویسٹ کی خوشنگ دی ہاں سے کر رہے ہوں ہو سکتے ہیں چین کو آپ نے شلف کر دی ابھی انہوں نے کہو کہ علماری میں بند پڑھا رہا ہے چین کسی جگہ میں تھوڑا سا کسی فریج میں رہا کر دو تاکہ تھنڈا رہے چینی پروگرام اور اچھا ویسٹ کا امریکی پروگرام جو ہاں چھا جائے یہ ساری باتیں معلوم ہیں لیکن یہ کمزوری پاکستانی کمزوری نہیں ہے کیونکہ یہ شاسی حضر میں استقام پاکستان کے لوگوں نے نہیں دیا یہ ہٹ پچھ ہٹ آپ نہیں کی ہے وہ کہتا ہے الیکٹرانک مشینیں لوں گا جونکہ آر ٹی ایس اس دفعہ لوگوں پتہ چل گیا ہے اب نیا فراوڈ کروں گا یہ سارا دن تو آپ لوگ دماغ میں فراوڈ ہی آتے رہتے ہیں براوڈ شیٹس کا نام عاملہ آیا تو کسی نے کسی طریقے دنوازشی کو ملوث کر دیا یہ کشمیر پر بات چی تو شاید خاکار آبازی کے ذمہ میں ڈالا گیا کہ اس وقت سے شروع ہوئے پہلا تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید سویلین حکومت کو کام کر رہی تھی اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا گاند عمران خان صاحب گلے ہیں پڑے یہ چاہتے ہیں یہ پانچ اگست دوہزار انڈی کا سٹپ جو انڈیا جو لیا عمران خان صاحب کی زندگی کے لیے سٹک بھر ہے کالا دھبا رہے ان کے پورے پولٹیکل کیریئر پہ اب وہیں کہہ دیں کہ ایسا معاملہ کرا جائیں کیونکہ سامنے سویلین گورنمنٹ ہے ہو چاہتے ہیں سب سے ہید سارے کام کروا جائیں جلدی ہے گلگل پرسزان کو صوبہ بنا جائیں ہر چیز پر مضاحمت ہوگی کشمیر کے الیکشن کو بھی آپ منپولیٹ کر لیں اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کوئی گزارہ نہیں چلے گا نہ ان کی آسکنگ کمی ہے کیونکہ کبھی بھی کافی کافی نہیں ہوتا نہ انڈیا سے آپ آنے تک کسی ایک موقع بتا دیں کہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آپ جیتے ہیں سوائے ذلوکاج بھٹو نے نہ مسائد حالات میں شملہ معاہدے میں کشمیر کو ڈبلا دیا تھا وضائش کشمیر دو کے اوپر انہیں شملے میں ساتھ بامی باتشید بھی کہی تھی اور تھوڑا سا یوین کا بھی اس میں حصہ ڈال دیا تھا وہ گرنا تو یہ کہیں کہ نہیں چھوڑا تھا چنانچہ یہ جو میڈیا کو بلا کے یا ایک اس کا فیلر چھوڑ کے یہ دیکھ کہ قوم کہاں کھڑی ہے آپ نکل کے آئیں اتنی جرت ہوتی رہے تھے عمران خان صاحب نے جب پانچ اگس کے بعد تقریر کی تھی رہا تو وہ بتا دیتے حالانکہ کورٹ وانڈرز میں تو آپ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ تری سیمٹی ایشو نہیں ہے اور بشمار گوجائشیں نکالی تھی صلاح نامہ کے لیے ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی ایجیڈ ڈوول مل رہے ہیں بھائی ایجیڈ ڈوول جو ہے اس وقت سیاسی آتمی ہے وہ فوت کرمائندہ نہیں ہے ہماری حکومت کدھر گئی حکومت کے کھاتے ہی نہیں ہیں نواز شیف صاحب کا بھی نہیں تھا یہ کسی کا بھی نہیں تھا مودی کا یار دو یہ یوں پہنے گے گھداری بیان حان کے ذمہ میں آئے گی میرا خیال ہے کہ اب یہ کھاتا بند ہوگا کشمیر کے اوپر کوئی کمپروائز نہیں ہوگا کشمیریوں کا فیصلہ کشمیری کریں گے اور ہم پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے آپ لوگ اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیں کوئی کمپروائز نہیں ہے نہ انڈیا کے لیے نہ کشمیر کے لیے نہ انڈیا کے ساتھ تجارت کے لیے ہر چیز کو ہماری کمزوری بنا دیا گیا ہے سیاسیت میں استقام آپ لائیں اور اس کے بعد جو معاشی ابتری ہو وہ کسی اور کو ذمہ دیں نہ ذمہ داری بھی لینی ہوگی اور اس کیوں نبھانا بھی ہوگا اور پاکستان کی چوکی داری کرنی ہوگی کیونکہ ہمیں آپ کی چوکی داری پہ آج بھی فخر ہے فما علیہن اللہ بلاغ موسیقی موسیقی موسیقی